بی ایس بی کے جانب سے آپ کو خصوصی اپ ڈیٹ دیتے چلیں کہ چھے جنوری کو انگلینڈ کے شہر مانچسٹر میں محفل ہے ملاد سے قبل ہونے والی پرنس کانفرنس میں کلندر دورہ صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے ایک سوال کے جواب میں فرمایا اصلاف و سلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ صاحب کیا یا سیدی یا حبیب اللہ بس میری ذنی کے دو ہی مقصد ہیں ایک تو حضور کا ملاد بنانا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا جہاں بھی جاتے ہیں حضور کی محبت میں جاتے ہیں اور مخلوق خدا کی خدمت میں جاتے ہیں ہے ہمارا ایمان ہے ہمارا یقین ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی بھی نہیں ہو سکتا ہے جو سوچتا بھی ہے تصور بھی کرتا ہے وہ اسلام سے خارج ہے ہماری صرف صرف محبت جو ہے وہ حضور کے ساتھ ہے اور جو حضور کے ساتھ کے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ موجود ہیں پھر یہ علماء میں اتنا اختلاف کیوں پھائے جاتا ہے ہم مسلمان ایک پلیٹ فارم میں کٹھے کیوں نہیں ہو سکتے اصل بات ہے کہ اگر ہم دنیداری کو چھوڑ کے نہ صرف گمت خضرہ کے جنڈے کے نیچے کھڑے ہو جائے نا تو ہمارے درمیان اختلافات نہیں ہوگا جب ہم دنیداری کے اندر داخل ہو کر کوئی بھی کام کرتے ہیں وہ دین سے دور ہو جاتا ہے کیا طریقہ کار آپ کے ذہن میں ہو سکتا ہے کہ ان کو اکٹھا کیسے کیا جا سکتا ہے دیکھیں ہم سارے جب اس چیز سے مل جائیں کہ ہم نے صرف جو کام کرنا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کرنا ہے اس میں دنیداری کو شامل نہیں کرنا تو یقین ہم اگٹھے ہو جائیں گے جب ہم اسے دنیداری میں شامل کر لیں گے تو ہم جدا ہو جائیں آج آخری پیغام یہاں لے کر کیا آیا ہے اس اس حوالے سے میں آج جو دربالی علیہ بلوڑا شیف سے پیغام لے کر آیا ہوں کہ سارے لوگ دہشتگرد نہیں ہوتے سارے لوگ کسی کو مارنے والے نہیں ہوتے سارے لوگ بد زبان نہیں اختیار کرتے بلکہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو مخلوق خدا کو بچاتے اور رب سب سے زیادہ اس کو بسند کرتا ہے جو مخلوق خدا سے محبت کرتا ہے میری زندگی کا میشہ مخلوق خدا سے محبت کرتا ہے اسی پریس کانفرنس میں سرکار جی نے واضح طور پر علماء کرام اور مشاقہ عظام کے گمد خزرہ کے سائطلے اکٹھے ہونے پر زور دیا تھا اسی پیغام کی روشنی میں آج سولہ جنوری کو آستانہ گولڑا شریف میں ختم نبور کانفرنس منعقد ہوئی جس میں مختلف آستانوں سے سجادہ نشین اور گندی نشین حضرات سمیت علماء اہل سنت اور آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت کی گولڑا شریف سے خصوصی دعوت پر قلندر دورہ صاحب تطہہ خطیب حسین علی بادشاہ سرکار بھی اس کانفرنس میں تشریف لے گئے سرکار جی جب گولڑا شریف پہنچے تو آشکان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ وہ ایک سیزادے کے آستانے پر آئے ہیں اس لیے وہ عام لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھیں گے کیونکہ عدب کا تقاضی یہی ہے حضرت قبلہ پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ کے سکھائے ہوئے تمام اصولوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے سرکار جی نے کانفرنس عام لوگوں کے درمیان بیٹھ کر سماعت فرمائی زائرین کلندر دورہ صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار کو اپنے درمیان پر سکون اور مسرط آمیز نظروں سے ان کا دیدار کرتے رہے سرکار جی نے کانفرنس کے بعد پیر محر علی چاہ رحمت اللہ علیہ کے مزار پر سلام کیا اور عالم اسلام کے لئے خصوصی دعا کی جس کے بعد سرکار جی ایف الیون میں ہونے والی ایک محفل کی صدارت کے لئے تشریف لے گئے جہاں دربار علیہ بلاورہ شریف کے خادمین شامل ہوئے معروف علمائدین اور ناتخان حضرات نے محفل میں نظران نے عقیدت پیش کیے اور اختتام پر سرکار جی نے خصوصی دعا فرمائی گولڑا شریف میں ہونے والی ختم نبوت کانسٹرنس میں سرکار جی کے پیغام کو خوب سے رہا گیا تاجدار ختم نبوت زندہ بات کا جو نعرہ قلندر دوران صاحب زادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے دربار علیہ بلاورہ شریف سے بلند کیا تھا آج گولڑا شریف میں تمام مشاقع ازام اور علماء کرام نے وہی نعرہ اپنی صداوں میں بلند کیا ہم دعا گو ہیں کہ تمام لوگ اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اور کولار کریم کو دنیا داری کے لئے استعمال نہ کریں بلکہ دربار علیہ بلاورہ شریف سے ملنے والے پیغام کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر گمد خضرہ کے سائطلے اکٹھے ہو جائیں تو کوئی بھی اسلام کو نقصان نہیں پہنچا سکتا یہی ہے پیغام دربار علیہ بلاورہ شریف کا اور یہی موسیقی